السلام علیکم وآلیکم اسلام فرمائیے جی میں دبائی سے فرط یعب خان بولنا ہوں جی دبائی سے فرمائیے فرط صاحب جی 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 منیر صاحب کو بھی سلام عرض کرتا ہوں وآلیکم اسلام جی جی بس ماشاءاللہ آپ سے بات ہو گئی تو بڑا دل اکم میرا پوچھ ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں کو دیکھ لیا میں تو ماشاءاللہ ہمیشہ ہر پروگرام آپ لوگوں کا وہ کرتا ہوں دیکھتا ہوں الحمدللہ اور ماشاءاللہ بہت اس سے فیضیاب ہو رہے ہیں وہ سب کو کرتا ہوں بھیجتا ہوں جتنا ہوتا ہے اور ماشاءاللہ بس آپ سے دلی تمنات ہی بات کرنے کی ماشاءاللہ اور مولا صاحب یہ پوچھنا تھا کہ جیسے داڑی رکھتے ہیں تو پھر وہ موچھے بھی نہیں رکھنی چاہیے کیا مطلب جیسے انہوں نے فرط صاحب پوچھتے ہیں داڑی رکھنے کا صحیح طریقہ کیا بہت شکریہ فرط صاحب پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ماشاءاللہ سب سے پہلے آپ کی محبت کو شکریہ آپ کے اندازے اظہار سی پتہ چل رہا ہے کہ واقعی آپ بہت سچی محبت کرتے ہیں اور جانے کہتے ہیں نا پر جوش طریقے سے آپ نے یہ استقبال کیا ہماری سلام دعا کا اللہ آپ کو خوب برکتیں دے اور دبئی میں آپ رہتے ہیں اللہ تعالیٰ وہاں آپ کو عزت آفیت کے ساتھ خوب ظاہری بادری دولتوں کے ساتھ برکتیں عطا فرمائے اور آپ آگے سے آگے پروگرام شیئر کرتے ہیں اور اس کو بھی اللہ آپ کے لئے صدقہ جاریے بنائے باقی رہا سوال آپ نے کہا کہ داڑی جو ہے داڑی کے ساتھ موچھے نہیں رکھنی چاہیے نہیں ایسا نہیں ہے ہاں داڑی کے ساتھ موچھے رکھ سکتے ہیں لیکن موچھے رکھنے کا صلیقہ یہ ہے کہ عدب یہ ہے کہ یہ ہونٹ آپ کے ننگے رہنے چاہیے ہونٹوں کے پاس سے وہ موچھے کاٹی جائیں زیادہ بڑی موچھے اگر رکھنا چاہتے ہیں ایسی سے بڑی رکھتے لوگ موچھے وہ داڑی کے اندر شامل کر لیتے ہیں لیکن یہ اس کے ہونٹ لب لب جہے وہ اس کے ننگے رہنے چاہیے چہہیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ بڑی موچھے تھی اور آپ نے داڑی کے ساتھ مکس کی ہوئی تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اجازت دی اور آپ نے یہ فرمایا کہ عمر یہ موچھے یہ لب جہے تمہارے ننگے رہنے چاہیے لب ڈھمپنے نہیں چاہیے انسان پانی پی ہے تو موچھوں کے بال پانی میں آئے کھانے میں نے کہا وہ نہ ہو وہ مقروح ہے لہٰذا بلکل آپ داڑی کے ساتھ موچھے رکھ سکتے ہیں اور باقی موچھے نہ رکھنا کی بھی اجازت ہے کیونکہ سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی کہ آپ جو ہے وہ موچھوں کو کینچی کے ذریعے سے باری کر لیتے تھے بلیڈ استعمال نہیں کرتے تھے لیکن کینچی کے ذریعے سے بل کو باری کر لیتے تھے اور باقی داڑی رکھتے تھے تو سنت طریقہ یہ تھا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یوں رکھتے تھے لیکن داڑی رکھنے کی آپ نے موچھے رکھنے کی آپ نے اجازت دیا ہے لیکن یہ لب ننگے رہنے چاہیے تاکہ پانی غزاب میں شریک نہ ہو اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقیدہ بڑی موچھے رکھی بھی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت دی تھی بہت شکریہ موسیقی